بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بیان فرمائیے کہ حق مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہونی چاہیے تو امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس کی مقدار کم سے کم ایک مسکال شکر کے برابر ہونی چاہیے اب یہاں میں یہ تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ ایک مسکال جو کہ ایک چھری اسطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسکال کا وزن بائیس چنوں کے برابر ہوتا ہے جو چنے کا دانہ جو بلکل چھوٹا اور باریک سا ہوتا ہے اگر ان بائیس چنوں کو وزن کیا جائے تو اس مقدار کے برابر جتنا بھی وزن آئے وہ حق مہر کم سے کم ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ایک بات کا واضح کر دینا تمام افراد کے لئے نہائے ضروری ہے کہ حق مہر میں کوئی معین مقدار ضروری نہیں ہے کہ اتنی مقدار ہوگی تو حق مہر ادا ہوگا ورن آدھا نہیں ہوگا بلکہ حق مہر میں ایک قائدہ کلیہ یہ ہے کہ ایسی مقدار کہ جس پر طرفین راضی ہو جائے لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی دونوں طرفین اور دونوں فریقین جس رقم پر بھی راضی ہو جائیں وہی عورت کا حق مہر قرار پا جائے گی اب چاہے وہ ایک روپے کی صورت میں ہو یا پھر ایک لاکھ روپے کی صورت میں چاہے وہ ایک روپے کی صورت میں ہو یا پھر ایک لاکھ روپے کی صورت میں ہو